السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی جگہ دکھانے جا رہا ہوں جہاں عام طور پر حاجی اور عمرہ کرنے والے نہیں آ پاتے اور یہ بڑا بابرکت مقام ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہوا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے سے پہلے قیام فرمایا تھا اور یہ جو میرے پیچھے مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مسجد ہے جس کو مسجد فتح کہا جاتا ہے اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ نماز ادا کی تھی بعد میں اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی اور اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد فتح اور یہ علاقہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ قیام فرمایا تھا مکہ کو فتح کرنے سے پہلے اس علاقے کو جموم کہا جاتا ہے اور یہ پورا علاقہ میں آپ کو بیک کیمرے سے دیکھوں یہ پورے علاقے کو جموم کہا جاتا ہے اور یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور نے نماز ادا کی تھی اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی اور اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے مسجد فتح اور یہ پورا علاقہ جموم کہلاتا ہے جموم کے علاقے میں یہ مسجد ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہاں نہیں آئے ہوگے کیونکہ عام طور پر حج کرنے والوں کو عمرہ کرنے والوں کو یہ زیارتیں نہیں کرائی جاتی ہیں بلکہ خاص خاص زیارتیں کرا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زیارات کے مقامات ہیں آئیے میں آپ کو اوپر دکھاتا ہوں دیکھئے آئیے مفتی صاحب دیکھئے مسجد ایک بار بس آئیے میں آپ کو مسجد دکھاتا ہوں یہ وہ مسجد ہے اور یہ مسجد کا وضو خانہ ہے مفتی صاحب یہ تو وضو خانہ ہے ہاں بڑھ ٹھیک اچھل دیں تو یہ مسجد فتح ہے یہ مسجد کا دروازہ ہے مہن میں مہاں چلا گیا تھا وہ وضو خانہ ہے یہ مسجد کا مہن دروازہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی ابھی مسجد بند ہے اور بھی بہت ساری زیارتوں کے لئے ہمیں جانا ہے مجھے امید ہے پسند آیا ہوگا اس کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے امید ہے